اسلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے تو جناب آج بنا رہے ہیں ہم ڈائٹ کھانا تو آج کل ہم ڈائٹ پہ چل رہے ہیں تو اس کے لئے میں بتا دوں بہت یمی بہت مزکا ہے میں نے آلو بوائل کر لی ہیں انڈے بوائل کر لی ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے بندگو بھی لے لی ہے بریگ کٹ کر لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے بینس لے لی ہیں انہیں بھی میں نے بوائل کر لیا ہے دو ٹیماتر کٹ کر لی ہیں ایک کھیرہ کٹ کر لیا ہے چکن کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے تو یہ ہماری پوری ایک ڈش تیار ہو گئی ہے آپ نے جتنے لوگوں کے لئے بنانا ہے اسے حساب سے بنائیے گا اور اب یہ ساری بوائل چیزیں ہیں ٹماتر کھیرا اور بند کو بھی چھوڑ کے باقی آلو انڈا اور بینز اور چکن یہ میں نے بوائل کر لیا ہے اور اب اس کی بنا لیتے ہیں انڈرسیم اس کے لئے میں ایک بول لے لیتی ہوں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک بڑا لیمن اس کا جوس لے لیا ہے میں نے ایپل بنی کر لے لیا ہے میں نے یائٹ کر لیں گے اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے سالٹ یائٹ کریں گے اور جائے کا جناب مسترڈ مسترڈ آپ کو جتنا پسند ہے آپ اتنا لیجئے مجھے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے ہاں میں لے رہی ہوں بان ٹی سپون لے لیتی ہوں بان ٹی سپون میں لے رہی ہوں مسترڈ اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اسے ہم نے اچھے سے حل کر لیا ہے اور اس ڈریسنگ کو ہم اس پر اچھے سے ڈال دیں گے اچھے سے ہم نے ڈال دیا ہے اس پر جی پرینٹس تو بلکل ریڈی ہے ہمارا آج کا ڈائٹ کھانا اور آپ ضرور بنائے گا آپ ایک بار بنائیں گے اور آپ کبھی بھی نہیں بولیں گے کہ بوائل ویجیٹیبل نہیں کھائی جاتی اس ڈریسنگ کے ساتھ بنائے گا ضرور کھائی جائیں گی اور بہت ہیلڈی ہے اس میں کہیں پہ بھی آئل کا یوز نہیں کیا آپ چاہیں تو آلیو آئل یا کوکونیٹ آئل آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں بلکل آئل کا یوز نہیں کیا ہے سائما کو اجازت دیجئے پھر ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ